ایک طرف شجاعت و بہادری سے معمور افسران وہ جوانوں کے چمکتے ہوئے چہہو سیڑے اور شوڈرز پر دلیری و بہادری کے سجے طبقوں کی تصاویر ہے کہ دوسری جانب نے داما سے جوکی گردن اور بیبسی کا منظر پیش کرنے والی انڈین پیزائی کے پائلٹ تصویر اور جنگی جہاز جو بطوری وارکرافی میوزن میں رکھا گیا ہے عوام کی توجہ اپنی جانب مرکوز کیے ہوئے ہیں میوزن میں رکھا گیا یہ ہندوستانی جہاز دشمر کی جانب سے سکمبر انڈی سو پیسر کو چڑھنے والی سطر روزہ جنگ میں شکار کی غرض سے دیگر تین لڑاکہ تیاروں کے ہمراہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور شاہینوں کے شکنجے میں پس کر رہ گیا تین ستمبر کو دشمن کے چار لڑاکہ تیارے جب پاکستر زمین کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تو جذب شہادت سے سرشار سرگودہ یربی سے فلائٹ لپٹینن حکیم اللہ اور فلائٹ اگسر عباس مرزا جو سکار فائٹ اور جہاز اڑا رہے تھے نے دشمن کے آزائن ناکام بنانے کیلئے اولان بری ہوای مربیر میں دشمن کے تیارے تتر بتر ہوئے اور شاہینوں کا سامنا کرنے کی بجائے تین جنگی جہازوں نے راہ پرار اختیار کرنے میں غنیمت جانی لیکن یہ دشمن پائلٹ برجپال سنگھ خود کو شاہینوں کے شکار سے نہ بچا سکے اور مقابلہ کرنے کی بجائے ہتھیار ڈال دیئے اور خود کو فوجی حکام کے حوالے کر دیا ہندوستانی جنگی جہاز سیالکوٹ کے نواح میں واقع پسرور کے رنوے پر کتارا گیا اور بعد ازا میوزئم لائے گیا دشمن کا بزدل سپاہی جو پاکستان میں جنگ کی فیل بھی رہا بعد ازا ہندوستانی پیزائیہ میں ایئر مارشل بنا دیا گیا جبکہ بہادری کا کارنامہ سر انجام دینے والے فلائی کلپنین حکیم اللہ نے بعد ازا بطوری ایئر چیف شاہینوں کے کمان سنبھالی شاہیر مشرق نے کیا خوب پرمایا ہے پرواز ہے دونوں کی کسی ایک جہاں میں شاہیر کا جہاں اور ہے فرگست کا جہاں اور ہے